خانپور سے نردلی ویدائک اومیش کمار نے لکسر چندن پہلے اس میں شیطر کی کس گریب کنیاؤں کا ساموئی کا ویباہ کرا کر ایک بار پھر سے انوخی مثال پیشت کی ہے پور ملدارت کارکرم کے نصار لکسر خانپور بھگوانپور اور لڑورا شیطر میں 21 ورودہ اپنی پریبار وشتداروں کے ساتھ لکسر کے چندن پہلے اس سے پہنچے یہاں ویدائک اومیش کمار اور ان کے سمردکوں نے دھول نگاڑوں کے ساتھ پھول برسا کر اس کا سواگت کیا اس کے بعد پہلے اس پرسر میں بنائے گئے سولہ ویباہ منڈا پور چھے نکاح اس طلو پر دونوں سمدائیوں کے ورودہوں کا اپنے اپنے ریتی ریباجوں کے مطابق پندیتوں اور مفتی کے دوبارہ ساموئی کے روپ سے ویباہ اور انہیں کہا کیا گیا خانپور سے سوشیل کمار کی ریپورٹ دیکھئے میرا یہ کہنا ہے کہ ہم نے شروع میں بھی کہا تھا کہ سماج میں جو نرمان کاریاں ہیں وہ کبھی رکیں گے نہیں چھیتر کا وکاس نہیں رکے گا لیکن مجھے لگتا ہے چھیتر کے وکاس کے ساتھ ساماج کا وکاس ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے اگر ایک گریب ویکتی اپنی بٹیا کی شادی کرتا ہے تو لگ بگ لاکھ سے دو لاکھ روپے اس کو کرج لینا پڑتا ہے جس کا بیاج وہ ساری زندگی اتارتا رہتا ہے لیکن وہ مول نہیں چکا پاتا ہے ہمارے اومیش سرماجی دوارہ پہلی بار کسی اچھے پتور بیٹھے ویکتی نے ساماج کے اتقا کاریے سوچا ہے اور اومیش سرماجی ایک ایسے ورشت پترکار بھی ہے اور اب بیدھائک ہمارے ساماج کے چھیتر کے انہوں نے ہر بڑ کے ہر دھرم کے ہر جاتی کے لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلے ہیں اور تیسری بار میں ان کے ساتھ میں یہ ساموی کی بیوہ کاریے کرم کروا رہا ہوں بہت سندر کاریے ہیں بہت اچھا سندے ساماج کو جا رہا ہے کہ کسی ویکتی نے گریبوں کے لیے نردھن کنیاوں کے لیے اور ساماج کے لیے ہت کے کاریے کو سوچا ہے تو یہ بہت بڑا کاریے ہیں